پرنیو دوبارہ خوش آمدی سلیم صاحب آپ کو یہ یاد ہوگا کہ جب آپ پاکستان پی بس پارٹی کے فیننس منسٹر ہوتے تھے تو آپ سے پہلے حفیظ شیخ صاحب تھے اور ان سے پہلے شوکر ترین صاحب تھے حفیظ شیخ صاحب گورنمنٹ نے لے لیے فارق کر دیا آج سے خبریں شوکر ترین صاحب کی آ رہی ہیں کہ ان کو بھی بلائے جا رہا ہے اور ان کی طرف سے ایک آفر جو ہے جو آفواہ پھیلی ہوئی ہے کہ انہوں نے کہا جی پہلے میرے کیسز ختم کریں اور اب اگر وہ رمضان سے پہلے عیس سے پہلے وہ بھی آ جاتے ہیں بجٹ سے پہلے تو اس کے بعد یہ نگاہیں آپ کی طرف چلی جائیں گے یہ یاد رکھئے گا اور اس گورنمنٹ کو آپ کو ڈیفینڈ کرنا پڑ جائے گا نہیں کیا مطلب ہماری طرف چلے جائیں گے جاول صاحب یہ تو دیکھیں میں نہیں سمجھتا ایسی کوئی بات ہے بات یہ ہے کہ شوکر ترین صاحب ایک ایبل فیننس منسٹر تھے وہ دیکھیں کسی کو چھوڑنا یا لانا وہ الگ چیز ہے مگر حفیظ شیخ صاحب کی مجھے بات سمجھ میں نہیں آئی اس دفعہ کہ آپ نے ان کی دو ہفتے پہلے تین ہفتے پہلے ان کو الیکشن بھی لڑوایا سینٹ کا ان کی تعریفیں بھی کی انہوں نے جب کہا جی میں جانا چاہتا ہوں تو ان کو کہا نہیں آپ بالکل نہیں جائیں گے آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے بہیشت کو ٹرن اراؤنڈ کیا ہے سارا کچھ کیا ہے اور اس کے بعد پھر آپ ان کو کہتے ہیں جی آپ فارغ ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ جی ان کی وجہ سے مہنگائی ہوئی وہ مہنگائی کو کنٹرول نہیں کر سکے ڈیسیشنز آپ نے لیے سارا کچھ آپ نے کیا بات آپ نے حفیظ شیخ صاحب پر ڈال دی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حماد صاحب کا آج پہلا دن تھا اور آج ہی انہوں نے جو دو بڑے فیصلے کیے اس سے ظاہر مہنگائی پر ایفیکٹ تو آئے گا کم تو ہوگی جیسے چینی آرہی ہے چینی آرہی بیلسنگ ایکٹ ہوگا مارکیٹ کے اندر اس سے کارٹن کا ایشو ختم ہو جائے گا دھاگے کا ایشو ختم ہو جائے گا ویکسین کا کرائسز جو آنے والے دنوں سے جب انڈیا سے ویکسین آئے گی وہ بھی ختم ہو جائے گا اب پیٹرولیوم کی قیمتیں بھی کم آج انہوں نے کیا ہے تو اس کا بھی ایفیکٹ ہوگا تو میرا خیال ہے یہ جو فیننس منسٹر چینج کیا ہے تو پہلے دن کی کارکردی تو ان کے اچھی ہے مہنگائی تو کم ہوگی اس سے دیکھیں بات فیننس منسٹر کی نہیں ہے بات گورنمنٹ ڈیسیشن یہ کیبنٹ کا ڈیسیشن ہے اور یہ کنوے ہوا ہوگا انہوں نے اس کو ایمپلیمنٹ کیا ہوگا دیکھیں ہر چیز جو کیبنٹ میں آتی ہے یا ای سی سی میں آتی ہے اس کی باقاعدہ سمری وہ منسٹری موو کرتی ہے اور وہ منسٹری موو کرنے سے پہلے ایک کچن کیبنٹ کہہ لیں آپ جو کی یہ ڈیسیشن لیتی ہے کہ یہ کام کرنا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی حماد عظر صاحب نے ڈیسیشن نہیں لیا انہوں نے جو گورنمنٹ کا ڈیسیشن تھا پرائر منسٹر کا ڈیسیشن تھا اور کیبنٹ کی اس میں کنسنٹ تھی اس کو کنپلیمنٹ کیا ہے اور یہ میں نہیں سمجھتا کہ حماد عظر صاحب کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آتے ہی انہوں نے یہ ڈیسیشن لے لیا یہ گورنمنٹ کا ڈیسیشن تھا اور یہ بھی میں آپ کو ایک بات بتا دوں یہ کوئی ایک دو دن میں ڈیسیشن نہیں ہوا جاوید صاحب یہ اس پہ پہلے سے کام ہو رہا تھا اور آپ سن رہے تھے انڈیا سے ہم نے پہلے میڈیسنز الاؤ کی ہم نے ایک ایک کر کے بہت چیزیں پھر ایک لیٹر آیا پھر ہم نے لیٹر بھیجیا پھر یہ بیٹ ڈور ایک ڈیپلومیسی چل رہی تھی اس کے ایفیکٹس آنے شروع ہو گئے کوئی باہر کے ملک بھی انوال وہ یہ ساری خبریں چل رہی تھی اس سے پہلے بلکل چل رہی تھی اور اس کا یہ نتیجہ ہے جو آپ کے سامنے آیا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھائی یہ ایک ایک کر کے چیزیں کھولنے کا کیا مقصد ہے کیا مقصد ہے آپ نے اگر ٹریڈ کھولنی ہے انڈیا کے ساتھ کشمیریوں کو تو وہ آج بھی مار رہے ہیں انہوں نے کونسی اپنی پالیسی چینج کر دی ہے کونسے کشمیری کو وہ چھوڑ ہیں آج آج بھی کشمیری جو ہے وہی سے روز ایس ایم ایس کرتے ہیں روز اپنی حالت خراب کی سٹوریاں سناتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں کشمیر میں کوئی چینج نہیں آئی مگر آپ میں چینج آگئی آج بھی لاکھ دون ہے سر وہاں پہ آج بھی انٹرنیٹ مند ہے آج بھی کشمیری کشمیری لاک اپس میں ہیں آج بھی کشمیریوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے لیکن ظاہرے ٹریل بھی پاکستان نے شروع کر دی مینہ جاویل اتیسا سر یہ فرمائی سر گومنٹ کا خیال یہ ہے کہ صرف انٹینشنز کا ایشو ہے یعنی جو کچھ آپ کرتے تھے اس کی انٹینشن بری تھی کوئی آپ ذاتی فائدہ اٹھانا چاہتے تھے اب کیونکہ جو عمران خان صاحب ہیں ان کی اپنی کوئی مل نہیں ہے نہ وہ کشینی بار و بار کرتے ہیں نہ ان کی کوارٹن مل نہیں ہے لہذا اب جو کچھ کر رہے ہیں گوڈ انٹینشن سے کر رہا ہے چھو سب بدقسمتی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جو سیلیکٹر ہیں ان کو بھی سمجھ آ جانی چاہیے اور یہ پاکستانی قوم پر رحم کوئی کرے اگر سوچا جائے تو یہ ملک ہوگا تو یہ باتیں ہوتی رہیں گے یہ کھیل کھیلے جاتے رہیں گے کہ میری فیکٹری ہے نہیں ہے میں غدار ہوں محبے وطن ہوں کیا ہوں مگر میں آپ کی خدمت میں یہ ضرور ارز کرنے کی جسارت کر رہا ہوں کہ مجھے یہ بتائے کوئی کہ جب واجپائی منارے پاکستان آئے تھے تو کیا وہاں کوئی دوستی کی پینگیں بڑھائی گئی تھی یا کشمیر کی بات کی گئی تھی اور اس نے اطراف نہیں کیا تھا اور آج اگر کوئی اطراز کرتا ہے کہ واجپائی موڈی جو ہیں آپ کے گھر کیوں آئے تو اگر تو وہ مقبوضہ کشمیر ہڑپ کر کے آتے اور اسے بلایا جاتا اور وہ آتے پاکستان کے اندر تو یقیناً جو آج بات ہم سوچ رہے ہیں یا کہہ رہے ہیں وہ اس وقت ہمارے مطلق کہی جانی چاہیے تھی اور اگر ہم اپنا تلق یا دوستی رکھ کے پاکستان تو کیا اس خطے میں امن چاہتے ہیں ہم کشمیریوں کی ازادی چاہتے تھے تو ہماری نیت پہ کیوں شک کیا جاتا ہے جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ اپنے گھر کو درست کرنا چاہیے تو ڈان لیکس اسے کیوں بنایا جاتا ہے اسے پرالیم یہ ہے کہ تائم میسٹر کی فیکٹیاں نہیں ہیں ایک سکر آپ کے ذاتی ریلیشن نہیں ہے کسی کے ساتھ ملکی ریلیشن ہے اصل تو ایشو یہی ہے کہ آپ کی کوئی فیکٹری نہیں ہے آپ کا کوئی بزنس نہیں ہے بقول آپ کے میری کوئی فیملی نہیں ہے تو پھر مجھے کہنے میں یہ حق ہے نا کہ آپ کے روز برہ معمولات جو چل رہے ہیں جو لائف آپ گزار رہے ہیں پچھلے تیس پینتیس سال سے وہ چوری جویے صاحب اس کی انویسمنٹ کر رہے ہیں یا جانگیر ترین صاحب کر رہے ہیں یا رضا دو صاحب کر رہے ہیں آپ آج دو ایف آئی ارز ہو گئے سر مری لانڈن کی اور اس کے بعد جو بد نیتی چوی صاحب بد نیتی بد نیتی چوی صاحب وجہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ نیب اس سے پہلے اس کی انویسٹیکیشن کر رہا تھا جی ای ٹی اس کے مطلق بنی تھی اس کا کیا بنا مگر دوسرے لوگوں کی کوئی انویسٹیکیشن نہیں آپ سمپل ایک درہاس لیتے پہلے آپ کہتے تھے کہ آپ ان کے خلاف کاروئی کیوں نہیں کر رہے ہیں اب کاروئی ہو رہی ہے تو آپ کو یہ اتراز ہے چوی صاحب میں نہیں اس کا اتراز یہ ہے دیکھیں نے تین ارب چودہ کروڑ روپے کا مالیاتی فرادی اس علاوہ دو ارب بیس کروڑ روپے کی منی لانڈرنگ ہے تو سوری ہے تو پانچ ساڑھے پانچ ارب روپے کا دیکھیں چوی صاحب اس میں بد نیتی ہے بڑی معذرہ سے میں آپ کو یہ عرض کرنے لگا ہوں اس کی آر میں کہ دیکھا ہم نے جانگیر ترین کے خلاف بھی ایکشن لیا ہے لوگ تو کہتے ہیں اس کو بلیک میل کرنے کے لیے اس کو دباؤ میں لانے کے لیے یقین کیسے ہوئے ساہر چھوڑ دیں اس کو مگر میں میں چھوڑ دیں ان کو میں آج میں آج آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دراصل جانگیر ترین پر یہ ایف آئی آر جو ہو رہی ہیں اس کی آر میں اپنے مخالفین کے لیے جو گھیرہ تنگ کیا جا رہا ہے جنرلٹی مللی رگڑا رگڑا یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ حفیظ شیخ صاحب جو ہیں اچھے فائنس منسٹر یا نہیں ہیں اور باقی جو منسٹرز ہیں ان کے بارے میں بھی آپ کو اپنے اسی طرح سیم اسی طرح آپ کو جھنگیر ترین صاحب کوئی نہیں پتہ چلتا جب آپ جہاز استعمال کر رہے ہیں ہیلیکپٹر استعمال کر رہے ہیں کہ یہ مالیاتی فراد کے اندر انوالو ہیں اور یہ منی لانڈرنگ کر رہے ہیں تو یہ آپ اتنے جو نیگٹیو لوگ ہیں غلط لوگ ہیں ان کو اپنے ساتھ چلاتے کیسے رہتے ہیں کیونکہ یہ تو آپ کی جو پارٹی اس کے جنرل سیکرٹری پہ رہے ہیں ویسے مزید کی بات ہے یہ کہ آپ نے یہ سوال مجھے ترین صاحب کے والے پوچھ یہی سوال اگر میں میاں صاحب سے پوچھوں ان کو آئی تک پتہ نہیں چلا کس لیڈر کو یہ فالو کر رہے ہیں جو آج پاکستان سے پیسے سارے پیسے اٹھا کے یہاں سے لندن دور گیا ہے میں نے سکتا ہے آپ کو جھانگیر ترین صاحب اتنے عرصے سے آپ کی پارٹی میں سیکرٹری جنرل تھے ایسا نہیں ہوتا سکتا آپ کو یہ نہیں پتا کہ وہ بالیاتی بدھنوانی کچھ چیزوں کو تو آپ کو ہمیں سپورٹ کرنا پڑے گا میں آپ کو تھوڑی سینا فیکٹس کے ساتھ بات کرتا ہوں اکتوبر دو ہزار دس میں جب پیپلز پارٹی گورنمنٹ تھی چینی سو سے اوپر گئی تھی جولائے دو ہزار سترہ میں چینی ایک سو چونتیس روپے پہ گئی تھی یہ پہلی گورنمنٹ ہے جس نے اس کرائیسس میں چینی کا سپسلے سال کرائیسس ہو اس کو انویسٹیگیٹ کیا اور جس میں جو جو لوگ انوال تھے ان کے خلاف کاروائی شروع ہو گئی اب جہاں تک ترین صاحب کی بات ہے یہ ایف آئی نے جو کیا اس کے وہ فرسٹ انویسٹیگیشن رپورٹ ہے وہ ایک چیز انویسٹیگیٹ ہوگی اور پتہ چل جائے گا کہ کیا اس پر کرمنالیٹی ہے یا نہیں ہے لیکن آپ کم از کم اس چیز کو اپریشیٹ ہوگی آج تک ان کی گورنمنٹس نہیں میں اپریشیٹ کرنا ایک سوال دیکھیں ایک خاجہ آصف ہے میاں شواشیف ہیں خاجہ سعاد رفیق ہے آیا صادق ہیں شاید خاکان عباسی ہیں ان سب کے خلاف کسی قسم کی کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہوئی تھی ان کو نیب نے اٹھا کے جیلوں میں پھینک دیا تھا اس کے مقابلے میں جہانگیر تنین صاحب کے خلاف جتنے الزامات ہیں اور میں پراپر ایویڈنس آگیا ہے ایف آئی اے نے کہہ دیا ہے کہ یہ یہ پیسے ان اکاؤنٹس میں گئے ہیں ان کی پوری فیملی کے لوگ آگے لیکن جہانگیر تنین صاحب آج بھی آزاد پر رہا ہے پہلے پہلے سوال کے ذواب دے دیں آج تک ان کی حکومتوں نے کبھی کوئی انویسٹیگیٹ کیا ہے اس کی وجہ یہ تھی نا شوگر ملے بھی انہی کی ہیں یہ یاد رکھیں اگر ہے تو آج چیزیں کھل کے سامنے آج جب انویسٹیگیٹ ہوگی سب 38 پرسنٹ جہاں گی سب اگر خاجہ آسف کو یہاں ڈیفینڈ کریں گے جو دبائی میں ایک ہوتل کی ملازم کے طور پر ایک ڈیفینس منسٹر کے طور پر کام کرے مجھے اس مورال ویلیوز کی طور پر اس سے کتنے پیسے لے لیوں گے سب کتنے پیسے لے لیوں گے کس نے مجھے گئے پرسنٹ کی لیکن یہ ایک ارب دو ارب جتنہ بھی یہ ساڑھے پانچ ارب آپ اس کو اپیشیٹ کریں کہ آج پاکستان میں ادارے آزاد ہیں نئے بھی آزاد ہیں ایف آئیے بھی آزاد ہیں اگر ترین صاحب جیسے لوگ جو ماری پارٹی کلز کی ایک اپنی آزادی ہے جن کے خلاف ایویڈنس آگیا ہے وہ آج بھی آزاد پر رہے ہیں وہ باہر سے دورہ کر کے واپس بھی آگیا ہے ان کی فیملی کے کسی شخص کو بھی تک گرفتار نہیں کیا گیا ان کو ایف آئیے نوٹس آپ ایک کو کمپیرزن کریں گے چھے چھے باہر ایف آئیے اس کو نوٹس دیتا ہے وہ تشریف نہیں لاتے وہاں پہ ایف آئیے نے خود کہا کہ وہ تشریف نہیں لائے وہ آزاد پر رہے ہیں اور دوسری طرف جن کے خلاف کوئی کیس ثابت نہیں ہوا وہ جلپ کاٹ کے واپس آگیا جن کے ساتھ ثابت ہو گیا جو لندن دور گیا ان کی بات آپ نہیں کریں گے ایف آئیے بھی اپریٹ کر رہا ہے آج نیب بھی اپریٹ کر رہا ہے ہر چیز کو ترین صاحب سے سٹرانگ پیٹی آئیے میں شخص ہو سکتا ہے اگر ایف آئیے اتنا سٹرانگ پیٹ کر رہی ہے تو سر اپریشیئیٹ کرنا یہ ایتیکل سٹینڈرڈز ہیں ایک مورل ویلیوز کی بات میں صاحب ایک دن ملے تھے مجھ سے پوچھا کہ نوازشی صاحب میرے ساتھ والی جیل میں تھے تو رات کو مجھ سے ملقات پہ آئے صبح کے ٹائنگ پتہ لگا ہے وہ لندن چلے گئے مشرف گھر میں بات ہے یہ مورل ویلیوز کی بات ہوتی ہے ایتیکل سٹینڈرڈز ہوتے ہیں جن کے لیڈرز لندن میں بیٹھے ہو بیٹھ کے جوید چودری کے شوم اس کو ڈیفینڈ کریں اگر عمران خان بیٹھا ہوتا ہوتا نا لندن میں اور وہاں پہ سٹار بکس پہ کافی پی رہا ہوتا یا ہکا پی رہا ہوتا میں آپ کے یہاں پہ بیٹھ کے ڈیفینڈ نہ کر پاتا میں شاید چاہتا چاہی رہے اور اپنے نظریہ کو کہیں دبا کے آتا کہ یہی پہ پڑا رہا ہے میرا حصولی میں آپ تو انہوں نے تحقیق ہے اب میں گزارش کروں گا میرے چھوٹے بھائی ہیں میں ان کے جذبات کی قدر تو نہیں کر سکتا مگر میری گزارش یہ ضرور ہے کہ جس لیڈر کا ذکر یہ میرے بھائی کر رہے ہیں مجھے اس پہ فخر ہے اور مجھے ہی فخر نہیں ہے قوم کو اس پہ ناز ہے اور جو لوگ اس کو سزا دینے والے تھے وہ بھی کل کو اس سے معافی مانگیں گے یہ وقت آ رہا ہے اس کی وجہ دو تین ہے کہ پاکستان کے اندر میرے بھائی نے کہا کہ وہ جیل میں تھے صبح باتا چلا وہ باہر چلے گئے میرے بھائی کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ وہ ہائی جیکر نہیں تھے ان کو ہائی جیکر بنا کے جب سزا دی گئی یا سزا غلط تھی یا جب وہ واپس آئے تھے وہ سزائیں ختم ہوگیں تب وہ ٹھیک تھے یہ چیزیں ماضی میں ہوتی رہی ہیں اور آج بھی ارشد ملک جیسے جیسے جس طرح یہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ سزا یافتہ ہیں تو سزا یافتہ جب ارشد ملک جیسے جا جھونے جائیں گے تو پھر سزائیں تو ہوں گی اور میرا جرم ہے میرا جرم ہے کہ میں جب یہ کہوں وقت سے پہلے کہ ہمارے پر پبندیاں لگنے والی ہیں ہمیں دنیا ووچ کر رہی ہے ہم اپنے آپ کو درست کریں تو ہمیں غدار بنا دیا جائے اور جوے لطیف اگر یہ بات کرے کہ بھائی ہمارے یہ یہ مسائل ہیں اور آپ یہ غلط کر رہے ہیں ہماری معیشہ دھوب گئی ہے اور اگر ہمیں دھمکیاں دی جائیں گی کہ آپ کو قتل کر دیا جائے گا تو صرف پاکستان زندہ بات کہنے سے معاملہ حل نہیں ہوگا پاکستان کو زندہ بات کہنے کے لیے عملا ہمیں رول ادا کرنا چاہیے تو ہم مجھے ٹانشپ میں غداری کا سٹیفکیٹ دے دیا جاتا ہے تو پھر میں یہ کہوں گا کہ خدا کے لیے آپ ویسے کیا کس کر رہے ہیں اون عباس صاحب کو کہہ رہے ہیں نہیں یہ تو میرے چھوٹے بھائی ہیں میں ان کو کیا میں نے کہنا ہے جو ان کو لانے والے ہیں میں تو ان سے مخاطب ہوں میں ان سے مخاطب ہوں جو عمران خان صاحب کو جنہوں نے سلیکٹ کیا میں تو ان سے میں عوام لے کر آئے ہیں میں نے بریک لی 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 سلیم صاحب آپ کی طرف ایک سوال چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ اب جہانگیر تریر صاحب کے خلاف ایف آئی ایر ہو گئی ہیں تو اب آپ کا کیا خیال ہے اپوزیشن کو کم از کم یہ کہنا تو بند کر دینا چاہیے کہ احتساب جو صرف اپوزیشن کے لیے ہے گورنمنٹ کے کسی شخص کے خلاف کسی قسم کے کاروائی نہیں ہوتی آج تو وہ کاروائی ہو گئی ایک چھوڑ سی بریک اور بریک کے بعد دوبارہ آذر ہوتا ہے